نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اب سنن ابودعوت کی روایت ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے کوئی جماعت کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر رحمت کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت اسے دھاپ لیتی ہے اور اللہ اس جماعت کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں ذکر کا ایک فائدہ یہ ہے آپ فرما رہے ہیں جب کوئی جماعت ایک مجلس میں آ کر بیٹھتی ہے تو بہت سارے لوگ ہیں اس میں کچھ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھاک لیتے ہیں اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ فرشتے اپنے پرو سے ڈھاکتے 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 پہلے آسمان تک ڈھاک دیتے ہیں اور اس روایت میں کہ فرشتے دھاگ لیتے ہیں اللہ کی رحمت ان پر غالب آ جاتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے نزدیکی فرشتوں میں کرتا ہے مخرف فرشتے یاد رکھے اس کے سپیشل ہوتے نزدیکی اور یہ مخرف فرشتے بڑے اہم ہے یاد رکھے اس لئے کہ جب بندہ اللہ کو ذکر کرتا اللہ سے توبہ کرتا ہے تو یہ فرشتوں کو اس کا علم ہوتا ہے چونکہ اللہ انہیں دیتا ہے اور وہ اللہ سے گزارش کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دے اس لئے کہ یہ تیرا ذکر کرتا ہے تس سے معافی طلب کرتا ہے اور اللہ ان کی بات کو سنتا بھی اس لئے کہ وہ سپیشل فرشتے ہیں سمجھ رہے آپ تو اللہ مخرف فرشتے صحیح مسلم کی روایت ہے فرشتے پروں سے گھرتے گھرتے آسمان تک گھر لیتے ہیں اللہ اس مجلس کی مغفرت کر دیتا ہے اور فرشتوں کہا ہے فرشتوں یہ جتنے لوگ اس مجلس میں تھے جو میرے ذکر کی تھے سب کو معاف کر دیا جائے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس میں تو ایک دو لوگ ایسے تھے یا کچھ لوگ ایسے تھے جو ایسا گزر رہتے گزرتے گزرتے آکے کچھ دیر کے لیے صرف بیٹھ گئے تو اللہ کہتا ہے انہیں بھی معاف کر دو اس لئے کہ وہ جس مجلس میں بیٹھے تھے اس مجلس کے وجہ سے ان کی مغفرت کر دو اور ذکر کرنے والوں کی اہمیت دیکھئے کہ اگر کوئی چلتے چلتے بھی بیٹھ کی کچھ سن لیتا ہے تو وہ بھی مغفور ہو جاتا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی کیوں کیوں تو مجلس ہی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کو معاف مطلب جس تو کہیں گے اس کو معافی نہ دے ایسا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے تو ہم جب بھی کہیں بیٹھے اللہ کا ذکر سے ہی شروع کے ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کو دنیا بھی میٹنگ میں بھی ہیں اللہ کے ذکر سے پھر آپ آخری کا کام کرتا رہے بہت اہم ہے چونکہ اس کے بڑے فضائل آتے ہیں